اسلام علیکم my youtube family guys اب تک کی سب سے بڑی خبر میں دینے جا رہوں آپ لوگ کو مگر خبر جاننے کے لیے ابھی کے ابھی ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ پر لکھ کر بتائیں کہ آپ نے لائک کر دیا اس کے بعد اگر نیو ہے چینل کو سبکرائب کریں اور نوٹفیکشن کے ساتھ اگر آپ نے already سبکرائب کیا بھی ہے اور نوٹفیکشن بٹن آن نہیں کیا تو ابھی کے ابھی اور نوٹفیکشن بٹن بھی آن کریں تک کہ ایسی خبریں آپ تک فوراں سے آ جائے کریں جی جی بلکل جلدی سے خبر بتانے لگا ہوں بہت ہی بڑی اور اچھی خبر ہے آپ سب کے لیے اب میں آپ لوگ کو باقاعدہ ریکارڈنگ اس کی دکھاؤں گا مگر بات صرف اتنی ہے کرکٹ بورٹ راتوں راتی پلیئرز چینج کر دیتے ہیں ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں تو اس میں میری غلطی نہیں ہے اب جو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا اس کو غور سے دیکھنا ہے اور کمیٹ پر ضرور بتانا ہے کہ آپ نے لائک کیا کے نہیں کیا یہ ہے لائف ریکارڈنگ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا پاکستان ورسیز انگلینڈ کا جو میچ ہوگا چوبیس اکتوبر کو اب اسکوارڈ کے نام پڑھتے ہیں عبداللہ شفیق بابر آزم محمد عریرہ سیم ایوب سعود شکیل شان مسود آمیر جمال کامران غلام سلمان علی آغا عصیب اللہ خان محمد رزوان سرفراز احمد عبرار احمد محران ممتاز میر حمزہ محمد علی نسیم شاہ نومان علی بھی ہیں ساجد خان بھی اس میں ہیں شاہین آفریدی بھی ہے زاہد محمود بھی ہے اس میں یہ سارے کرکیٹر واپس آگئے گئے یہ خبر آپ سب کو دینی تھی کہ سارے پلیئر واپس ہو گئے خاص طور پر نسیم شاہ واپس آگئے یار میں تو بڑا خوش ہوئی اس بات پر آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کتنی خوشی ہوئی ہے یہ میں نے آپ کو ثبوت دکھایا سامنے کہ اس آنے والے چوبیس اکتیوبر کو جو میچ ہوگا اس میں نسیم شاہ بابر آزم شاہین آفریدی اور ساجد خان اور نومان علی اور کامران غلام یہ سارے لوگ موجود ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم بہت ہی زبدر پرفارمنس دے گی چوبیس اکتیوبر کو اور اس کے بعد آنے والے میچس میں بھی امید یہ یہ کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتانا آپ لوگ کو کتنی خوشی ہوئی ہے سب جان کر اوکے گائز ابھی کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائٹ لازمی کریں چینل کو سبکرائب کریں اور نوٹفیکشن کے ساتھ اوکے گائز ابھی کے لئے اتنا ہی ویمید نیچ سویم انشاءاللہ with another video thank you so much for watching